پیرِ طریقت رہبرِ شریعت مفکرِ اسلام مفتِ عاظم پنجاب شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتِ حبیب الرحمن برخاستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اسی دوران ہمارے عظیم مہمان مناظرِ ختمِ نبوت ترجوانِ علماءِ حق علماءِ دیوبن وکیلِ احناف حضرت العلماء حضرت مولانا پیر محمد عبدالواحد قریشی صاحب دامت بیو فیوضہم اسی دوران الحمدللہ تشریف لائے ہم ان کا تہہ دل سے مشکور ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اسی طرح اسٹیج پر علماءِ کرام کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں ہمارے رحیمی آرخان سے تشریف لائے ہو مہمان حضرت مولانا مفتی عبداللطیف صاحب دامت فیوضہم خطیب العصر حضرت مولانا ابو محمد عبدالکریم ندیم دامت فیوضہم اسی طرح ہمارے خانپور کے مولانا عبدالماویہ عبدالقادر داہر صاحب اور ہمارے خطیب اسلام حضرت مولانا مفتی محمد اسد مدنی درخواستی صاحب بھی تشریف فرما ہے ہم ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں اور ہمارے رحیمی آرخان کی عظیم شخصیت حضرت اللہ علامہ حضرت مولانا عامر فاروق عباسی صاحب بھی تشریف لائے ہم ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں اور بھی جتنے علماء کرام ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے جن کا نام نہیں لے سکے مادرت خانہ ہم سب کے مشکور ہیں اسی طرح حضرت درخواستی کے ساتھ تعلق رکھنے والے مریدین متعلقین سب کے ہم مشکور ہیں اہلن وسہلن مرحبہ کہتے ہیں اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے عظیم مہمان عظیم خطیب مناظر ختم نبوت وکیل احناب حضرت العلامہ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب حضرت کے آنے سے قبل بیداری کا ثبوت دینا ہے یہ نہ لگے کہ یہ لوگ بہت دیر سے بیٹے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے نعر تکویر میں اکیلا ہوں میری آواز تو دیکھیں اور آپ کتنا ہزاروں کا مجمع ہے نعر تکویر شان محمد مصطفی عظمت صحابہ عظمت قرآن اکابرین علماء دیومن شیخ الاسلام حضرت درخواستی حضرت مولانا پیر عبدالواحد قریشی حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی حضرت مولانا عبید الرحمن درخواستی جامعہ عبداللہ درخواستی نعر تکویر تشریف لاتے ہیں ہمارے عظیم مہمان مناظر خط نبوت حضرت العلامہ حضرت مولانا پیر عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہ 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 الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین يؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبلك وبالآخرت هم یوقنون نبی حریرہ رضی اللہ تعالی انه قال رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم انا آخر الامریاء وانتم آخر الامم رواہ لی امام الہم احمد فی مصند صدق اللہ الازیم وبلغنا رسول نبی الامی الکریب ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين یا 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 الہی آج تو صدیق سا ایمان دے آنکھ دے اور عصوہ فاروق کی پہچان دے کرم برہ عیب سے اور عفت عثمان دے کرم برہ عیب سے اور عفت عثمان دے فقر دے کررار کا اور حیدری اوسان دے معزز دوستو آج اکیس مائی دو ہزار تیس دروز اطوال ہے اور آج کا یہ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم وعظمت قرآن سمینار تقریباً امن چار ماہ قبل تہ کیا تھا رب کریم کے کرم اور فضل سے اللہ نے آپ کی خدمت میں عافیت کے ساتھ پہنچا دیا میں یہاں ظلہ رحمی خان جامعہ عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ خان پر میں حضرت درخواستی کے خانوادہ میں موجود ہوں میرے دوستو حافظ القرآن والحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ اسلام کے نابغ روز شخصیات میں تو ہیں ہی لیکن میں پیدائش کے بعد اپنے گھر میں اپنے والد محترم سے اگر اللہ رسول صحابہ اہل بیت فقہ کے بعد کسی کا نام تسلسل سے سنا ہے تو حضرت شیخ درخواستی حضرت درخواستی نور اللہ مرک درہو کے جانشین ان کی اولاد ان کی اولاد کی اولاد آج ما شاء اللہ رب کریم کا کرم میں ان حضرات اقیدہ ہے اگر اس اقیدے میں رخنا پڑ جائے تو اسلام کی عمارت متزلزل ہو جاتی ہے اقیدہ خط نبوت رسالت مآب علیہ السلام کے متعلق اقید میں وہ بنیادی اقیدہ ہے کہ کوئی آدمی رسالت مآب کی نسبتوں کے تمام اقید کو تسلیم کرے اور اقیدہ خط نبوت کو نہ مانے تو ہم کہیں گے گویا اس کے کچھ نہیں مانے جیسے ذات باری تعالی کے لئے اللہ تعالی کی ذات کے لئے تمام باتوں کو بندہ مان لے کہ اللہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے جبار بھی ہے کہار بھی ہے مالک الملک بھی ہے ذل تباری تعالی میں بنیاد ہے باقی باتیں سب کچھ بعد میں ہے توحید پہلے ہے توحید مانا تو سب کچھ آہستہ آہستہ پوری ترتیب سے بندہ مان لے گا اور اگر توحید کا انکار ہے تو پھر کچھ نہیں مانا اسی طرح کوئی بندہ کہے ہم نبی پاک کو شاہد مانتے مکی مانتے مدنی مانتے نبی پاک اسلام کو فیصل قاضی جس جس مانتے ہیں لیکن خاطب النبیین کا انکار کر دے تو اس نے کچھ نہیں مانا میرے دوست تو عقیدہ خطب نبوت اسی بنیاد پہ کہتا ہو اسلام کی بنیاد ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عقیدہ خطب نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ پہ آج ملت قادیانیت جو عقیدہ خطب نبوت کی منکر ہیں یہ باقاعدہ حملہ آور ہے یوں نہیں ہے کہ انیس سو چوہتر میں ان کو کافر اقلیت قرار دے دیا گیا تو ان کی رشاد دوانیاں بند ہو گئیں ان کی حرکات بند ہو گئیں ان کے کی حرکات آج بھی قائم ہے یہ اسلام اور مسلمانان پاکستان خصوصا اگر آپ دیکھیں انٹرنیٹ کی دنیا میں آئیڈیز کی دنیا میں سوشل میڈیا کی دنیا میں قادیانی ہمارے طرح کی پگڑیاں پہن کے داڑی رکھ کر اور اسی طرح سوسید جبعہ قبعہ کے لباس میں اسلام کی توہین پہ کی باتیں ریکارڈ کرائیں گے ایسی گستاخیوں کی طرف چلیں گے جس میں وہ بندہ تو شاید بچ پائے جو علماء کے ساتھ ریلیٹڈ ہے علماء کے ساتھ متعلق ہے علماء کے ساتھ اس کی نسبت ہے لیکن میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ کوئی علماء سے تعلق بھی نہ رکھے ختم نبوت کے ساتھ واسطہ بھی نہ رکھے اور وہ انٹرنیٹ میں ان کی بدماشیوں سے بچ پائے جی نہیں آج کل ایسے ایسے انداز میں جامع شیری کا لیبل لگا کر اندر پشاب دے جا جاتا ہے حلال گوشت کا لیبل لگا کر حرام گوشت دے جا جاتا ہے آپ میں ہر آدمی تقریبا انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہے اس کی آئیڈیز بھی ہیں ان کے پاس ٹچ موبائل بھی ہے لیکن ہم خوش ہوتے ہیں میرے فیس بک پہ پانچ ازار فرنڈ ہیں میرے یوٹیوب پر اتنے سنسکرائبر ہیں میرے ٹویٹر کو اتنی ری ٹویٹ کرنے والے ہیں میں انسٹا گرام میں آتا ہوں وہاں پر میری ریچ اتنی ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا ان میں کوئی قادیانی کوئی مرزائی نبی کا دشمن خطب نبوت کا منکر موجود ہوتا ہے میرے دوستو اس کے لئے ضروری یہ ہے اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے آپ نے انٹرنیٹ پر موبائل میں اپنی آئیڈی بنائی ہے تو پھر اسلام کے لئے بھی آنکھیں کھول کے رکھو علماء کے پاس آکر عقیدہ خطب نبوت کے لیکچرز لو علماء کے پاس آکر عقیدہ خطب نبوت کا کورس کرو خطب نبوت کے اوپر کام کرنے والی تنظیموں کو وقت دے کر ان سے عقائد کے دلائل کو اذبر کر لو تاکہ انٹرنیٹ کی دنیا میں تیرے عقیدے پہ کوئی حملہ آور ہو تو تو اس کا جواب بھی دے سکے اللہ نے توفیق دی ہے آج میں انٹرنیٹ پر آئیڈی رکھتا ہو تو پھر مجھے یہ بھی چاہیے میں نبی پاک کا وفادار امتی بنوں دلدار امتی بنوں حبدار امتی بنوں تابدار امتی بنوں وہاں پہ ٹچ موبائل انٹرنیٹ کی دنیا میں بعد میں اترے پہلے علماء سے اپنا رابطہ عقیدہ خط نبوت پر دلائل کو گھول کے بندہ پی دماغ میں رکھ لے ورنہ ایسے کئی کار گزاریاں ہمارے پاس ہیں ہم سنتے بھی رہتے ہمارے پاس افراد بھی آتے ہیں بھئی میں یونیورسٹی میں تھا میں نے ایک ویب سائٹ جائن کر لی ایک قادیانی نے میرے ایمان پہ ڈاکا ڈالا فلاں میں موجود تھا فلاں کوئی آدمی آیا اس نے عقیدہ خط نبوت پہ سوال کیا میں کیا کرو اس طرح بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں اس بنیاد پر پیش کروں گا یہ عقیدہ خط نبوت سیمینار میں آئے ہوئے ہر فرد کے دل کے اندر چھپی ہوئی غیرت پہ دستک دے کر یہ بات باور کرا ہوں گا کہ ہم جلسہ برائے جلسہ گفتگو برائے گفتگو بات برائے بات تقریر برائے تقریر کے لئے جمع نہیں ہوئے ہمارے اندر درد دل موجود ہونا چاہیے رسالت محاب کی عزت و احترام کے لئے ناموس اور پیغمبر السلام کی حرمت کے لئے ہمیں اپنے دل میں جذبہ موج جن رکھنا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں نبی پاک کا تحفظ کریں کل قیامت حضور ہم جو ہیں وہ غدار نہیں ہیں تابدار ہیں اللہ کی رحمت کے امید وار ہیں یہ تب بن پائے گا جب حضور پاک کی اتباع ہر طرح ہوں اس طرح صرف باتوں میں لے کر بندہ باتوں میں اڑا دے بھرے بھائیو یوں نہیں بنتا جب تک دلیل پہ بندے کو بات پتہ رہو قرآن کریم بھی اس پر دلیل ہے صحابہ کا اجماع بھی اس پر دلیل بھی ہیں اس طرح مثالیں بھی ہیں سوال اور جواب بھی ہے پھر قادیانیوں سے بات ہو تو براہ راست قادیانی کو سمجھانے کے لیے اصول کیا ہے قادیانی کے رہن میں بات ڈالنے کے میرے دوستوں میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں رکھتا ہو یاد رکھیں کہ غافل قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی آج میرا نوجوان غافل ہے آج ہمارے نوجوان کے بچیاں بچہ اس بار پہ غافل ہیں ہمیں کچھ نہیں بتا ہم مدرسوں میں کم اسکول میں زیادہ ہم کوئی ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالے انسان کو پرواہ کم ہوتی ہے آپ نے کچھ عرصہ قبل سنا ہوگا بلکہ پاکستان کا دار الخلافہ وہاں پر اسلام ایک یونیورسٹی اور اس یونیورسٹی کا ایک پیپر سیائی کالوجی کا انسان کے دماغ کو تیز کرنے کے لیے ریلیشنشپ کو ایز ہز بین ایز وائف خامد اور بیوی کے تعلق بتایا گیا تھا لیکن میں پوچھتا ہوں یہ انٹر ریٹ پر جب پیپر آؤٹ ہوا تب تو احتجاج ہوا تب تو یہ بات چلی لیکن جو امتحان دینے والے وہاں کے شرقہ تھے امتحان دینے والے تھی وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں پھر کیا وجہ ہے جس نے بہن اور بھائی کو خامد اور بیوی بنا کے پیش کیا اور اس طرح کا سوال کیا یہ جس نے لکھا وہ بھی تو مسلمانوں نے قداوے دار جس نے اس کو رائٹ کیا وہ بھی تو مسلمانوں نے قداوے دار جس نے کو ریلیز کیا وہ بھی تو مسلمانوں نے قداوے دار اس کے بعد جس نے اس کو آکر طلبہ میں ڈسٹی بیوٹ کیا وہ بھی تو مسلمان اور یہ جو کوئیس قیسٹن کے آنسر لکھ رہے یہ سٹوڈنٹ بھی مسلمان نہ اس پروفیسر سے کوئی پوچھتا ہے نہ اس ٹوڈنٹ فیسر کے موں پر دنیا کا نقشہ بنا دیتی یا وہاں پر میرا کوئی بھائی اٹھ کے اس کا گریبان پکڑ کے بات کرتا میں گھولی مارنے کی بات نہیں کرتا میں قتل قتال کی بات نہیں کرتا لیکن دائرہ آئین میں رہ کر دائرہ اسلام میں رہ کر اپنے حقوق کے لیے مانتے وہ میری بہنیں بھی مسلمان تھے وہ میرے بھائی بھی اس کی بنیادی وجہ ہے آج کافر میڈیا کی جنگ ہم سے جیت گیا ہے کافر نے میڈیا ہی ذہن ہمارا یہ دیا ہے کہ ہم اسلام کے خلاف کچھ نظر نہیں آتا ہم من حیث القوم سو چکے ہیں اگر ہمارے اس کی ہے اکثریت اس کی ہے جب آواز اٹھی وہ بھی چار ماہ بعد آواز اٹھی جب علماء نے اس پر آواز اٹھائی چار ماہ اس پیپر کو گزر چکے تھے اس وقت تک تو پتہ نہیں تھا میرے دوست تو واردات ڈل چکی تھی تب جا کر پتہ چلا ایسے ہی ہماری آئی ڈیز کا معاملہ ہے ہم جمعہ پڑھیں گے حضرت مفتی حبیب الرحمان درخواستی کے پیچھے ہم متعلق رہیں گے علماء کے ساتھ اور ان کے پاس بیٹھیں گے لیکن انٹرنیٹ پہ یار قادیانی ہوگا وہ انٹرنیٹ کی چیزیں اپلوڈ کرے گا ہم شیئر کرتے رہیں گے پیسہ ہمارا ہوگا ترویج ان کی ہوگی آئی ڈی ہماری ہوگی پھیلاؤ ان کا ہوگا اس پر ہاتھ ہمارا استعمال ہوگا اشارت ان کی ہوگی ہمیں نہیں پتہ میرے دوست تمہیں ایک مثال دیتا ہو میں جھے ایک بار ایک نوجوان کا سکرین شاٹ کسی نے کھینچ کے بیجا وٹس ایپ پہ مفتی صاحب بتاؤ اس آدمی نے یہ چیز اپلوڈ کی ہوئی ہے میں نے اس کو دیکھا اس پر لکھا ہوا تھا رسول اللہ کی گستاخی کے لفظ لیکن نیچے لکھا تھا اسے لانت بھیج کر آگے پھیلا دو میرے نوجوان نے بھی لانت 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 لکھ کر اس کو شیئر ہوتی وہ حضور کی گستاخی پہ لانت لکھتا قادیانی کی پوسٹ ہوتی وہ یہ کہتا لانت لکھ کے آگے پھیلا دو مجھے اس کی معصومیت پہ ترس آیا میں نے کہا میرے بھائی مجھے لگتا ہے تیرے دل میں دین کا درد ہے کاش تیرے دل میں دین کا علم بھی ہوتا یا علماء کے پاس بیٹھتا پھر تجھے پتا چلتا یہ پیج بھی قادیانیوں کا یہ پوسٹ بھی قادیانیوں کی اس پہ چھپا ہوا قادیانیوں کا دجل ہے وہ اسکول کالج کا لڑکا مجھے کہنے لگا جی کیسے اس میں تو لانت بھیج کے لکھا ہے میرے نادان بھائی سمجھ حضور پاک کی گستاخی وہ لکھتا اسے آگے کون پھیلاتا حضور کی گستاخی وہ لکھتا اسے آگے شیئر کون کرتا اس لانتی نے دیکھا گستاخی تو عام کرنی ہے لیکن کس ترتیب پہ کرو اس نے گستاخی لکھ آگے لکھ دیا لانت بھیج کر پھیلا دو وہ ہم دیکھتے ہیں جملہ علماء کرام تشریف فرما ہے ذات رسالت ماب کے دور میں گستاخیاں ہوئی لیکن آج ہمیں گستاخی کے لفظ نہیں ملتے رسول اللہ کے صحابہ نے گستاخوں کو پاؤں کے نیچے رکھا ہے حضور کی مدھت کو عام کیا حضور کی تعریف کو عام کیا حضور کی عزت کو عام کیا حضور کی ناموز کو عام کیا پیغمبر کی باتوں کو چرچوں کو عام کیا ہے میں نے کہا میرے بھائی خادیانی نے گستاخی عام کرنی تھی آگے لکھ دیا لانت بھیج کر پھیلا دو سادے گستاخی پہ لانت بھیج کر گلیڈ کیا جاتا ہے بلاک کیا جاتا ہے رپورٹ کیا جاتا ہے آگے پھیلا لیکن آج میری گفتگو کو سبق سمجھئے توجہ میں نعروں کے لیے نہیں آپ کے دل میں ایمان پیدا کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہو میری گفتگو کو دل کی تختی پہ تعویز بنا کے یوں رکھیں کہ جب آپ رات کو سونے لگیں پانچ منٹ میرے اس درد دل کو دینا اور سوچنا یہ بات برائے بات نہیں ہے یہ نعروں اس پہ سوچتے نہیں گستاقی وہ حضور کی کرتے ہیں پھیلانا ہم شروع کرتے ہیں ہماری تربیت کی ضرورت ہے ہر وہ بندہ جو ہاتھ میں موبائل رکھتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اس پر کمٹ کرتے ہوئے یوں کہوں ہر وہ بندہ جو آئیڈی ہولڈر ہے ہر وہ بندہ جس کی موبائل میں وہاں پر کوئی آئیڈی کوئی سوشل میڈیا کوئی یوٹیوب کوئی فیس بک کوئی گوگل کوئی انٹرنیٹ کی چیز کوئی ٹیون ڈاٹ ٹی کے کوئی انسٹرگرام ٹویٹر ٹک ٹاک موجود ہے یاد رکھیں تم مسلمان ہو رسول اللہ کے امتی ہو تم سب کچھ بات میں سرائقی بات میں پنجابی بات میں پاکستانی بات میں قومیت بات میں قبائل بات میں زبان بات میں پرسنل انٹر ایڈکشن بات میں پہلے رسول اللہ کے امتی ہیں ہمیں چاہیتی ہم آئیڈی بات میں کھولتے معلومات پہلے لیتے ہم انٹرنیٹ بات میں ان ہوتے پہلے معلومات لیتے اس روٹ میں کیا حالات ہے اس میں کوئی ڈاکو تو نہیں ہے کوئی کچھے کا ڈاکو کوئی پکے کا ڈاکو کوئی فلا اس میں تو نہیں ہے ہاں ہاں آپ نے ہنڈیٹ پرسٹ پیسفولی روٹ اختیار کرنا ہے پھر جا کر آپ جاتے ہیں یہ تو سو فیصد پر امن ہے پھر آپ چلتے ہیں لیکن انٹرنیٹ کی دنیا تو گھورک دھندہ ہے یہاں پر تو یہ حال ہے تم گوگل پہ لکھو تفسیر قرآن گوگل تمہیں اٹھا کے قادیانی کی تفسیر دے دے رافضی کی تفسیر دے دے وہ کسی منکر صحابہ منکر اہل بیعت منکر رسالت کی تفسیر دے دے تو نے سیلیکٹ کرنا ہے یہ تفسیر کون سی ہے کون سی نہیں ہے رائٹ ہے یا رانگ ہے اچھی ہے یا بری ہے صحیح ہے یا غلط ہے میں لینی یا نہیں لینی تمہیں نہیں پتا گوگل اٹھا کے دے دے گا یہ ایسا گھورک دھندہ ہے تمہیں پتا نہیں تھا پھر تُو نے گوگل جائن کرنے سے پہلے یوٹیوب پہ چینل بنانے سے پہلے لین ڈاٹ پی کے پہ آنے سے پہلے انسٹا گرام اور ٹویٹر پہ آنے سے پہلے علماء کے پاس کیوں نہیں آیا کیا ضمیر سو گیا کیا ایمانیت سو گئی ہم یہاں پر بیٹھ گئے میرے تو پانچ آزار فرنڈ ہیں مجھے نہیں پتا ان پانچ آزار فرنڈ میں اسلام کے دشمن کتنے نبی کے دشمن کتنے دین کے دشمن کتنے کس نے میرے ایمان پہ ڈاکا ڈالنا ہے اور کیا سے کیا کر دینا ہے ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا میرے دوست تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس بارے میں معلومات نہیں لی ہیں میں چیلنج کہتا ہوں میرا اب ذاتی تجربہ ہے کسی مسلمان جو علماء سے مطالق نہیں ہے اسے کوئی موبائل دکھا وہ موبائل دکھائے اس کے لائک پیجز کو دیکھو اس کے لائک چینلز کو دیکھو اس میں کوئی قادیانی موجود ہے کوئی مرزائی 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 نہیں ہوتا میں ایک مرتبہ خواتین میں تم سٹوڈنٹس بات میں ہو خالد میں پڑھنا تمہارا بات میں ہے محمدی پہلے ہو مسلمان پہلے ہو نبی پہ ایمان پہلے ہے میں نے کہا ایمان سے اپنی آئیڈیز کو آج رات جا کر چھانٹی لگانا چک کرنا تم کتنے قادیانی کتنے غیر کتنے جو اینا کیا کہتے ہیں غیر مسلموں کے پیجز پر تم لائک کی ہوئے ہو فالو کی ہوئے ہو اس پر تم جو اینا کیا کہتے ہیں فیوریٹ رکیوں میں ہو اور تمہاری ریچز کی وجہ سے دنیا اسے دیکھ رہی ہے پتہ ہی نہیں ہوتا معلومات ہی نہیں ہوتی بندہ بعض اوقات کہتے ہیں اس پیج کو لائک کرلو کیوں اس کی اپڈیٹس آتی رہیں گی اور سادہ بندہ ایک بات تو تم نے دیکھ لیا کہ اس کی اپڈیٹس اس کی تازی چیزیں تیرے پاس آئیں گی تم نے لائک کر لیا لیکن تیرے لائک کرنے سے تیرے پانچ ہزار فرنڈ ہیں تُو نے ادھر کلک کیا پانچ ہزار کو وہاں پہ نوٹیفیکیشن چلا گیا پھر تم بھی دیکھ تُو نے تو ایک کلک کر کے پانچ ہزار کو انوائٹ کر لیا تُو نے تو ایک کلک کر کے اس کی چیز کو آگے بڑھا دیا تُو نے تو ایک چیز کو دیکھ کے کہاں سے کہاں پھیلا دیا آئیے ہے آج ضرورت ہے ہمیں تحفظ خطب نبوت سمینار کر کے اپنی عوام کو پیدا کریں آج کی گفتگو اسی بنیاد پہ ہے آج کی گفتگو اسی بیس پر ہے آپ کو بولانے کا مجھد دلائل ہیں ابھی مجھ سے پہلے ادھر مجھد بیان کر رہے تھے باقی علماء بیان کریں گے دلائل میں بھی چند چیزیں آپ کی خدمت پر رکھوں گا یہ چیزیں بات میں ہیں اپنے دل میں جذبہ موجزن کرنا پہلے میرے دوستو نہ اللہ بدلا نہ رسول اللہ بدلا نہ شریعت بدلی نہ دید بدلا نہ ایمان بدلا نہ اسلام بدلا ہمارے جذبے پر راک کیوں آئی ہے وجہ کیا ہے ہماری صحبت کا اثر ہے ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا اثر ہے ہماری بودھ و باش کا اثر ہے ہماری لیونگ اسٹائل کا اثر ہے ہمارا ایزا اسٹیٹس ہم سو گئے ہیں اگر ہم ایزا مسلم قوم بحیثیت قوم من حیث القوم جاگنے کی بات کریں تو یقین مانیں وہ وقت مشکل نہیں ہے جو قادیانی اور کافر دم دبا کے بارے ہیں میلے دوستوں میں آپ کی خدمت میں ایک دو کارگزاریاں لانے لگاؤں توجہ رکھنا اور اس کارگزاری کو واقعہ نہ سمجھنا بلکہ اس سے اپنے سامنے ایک چیز رکھ کے اپنے فرنڈز کو چیک کرنا کہیں آپ کو بھی قادیانی خاموش سائلنڈ ڈوز خاموش خوراک تو نہیں دے رہا میں پرانی بات کر رہا ہوں نایا نایا یو فون کا سم یو فون کی سم آئی تھی میں نے سم خریدی ایک شخص کی کال آئی وہ زمانہ تھا جب بندہ ہر کال اٹھا لیتا اپنے سامنے رکھتے میں نے کال پک کی ہیلو جی السلام علیکم بات سرو بھی وہ مجھے کہتا ہے مفتی میں جا نہیں جانتا وہ مجھے کہتا ہے بھائی جان اپنا نمبر بیچتے ہو کیوں سم اپنی کیوں بیچوں کہتا ہے یار ذرا سکرین پہ دیکھو تیرا نمبر اور میرا نمبر ایک جیسا حضرت نمبر ایک جیسا تھا صرف کوڈ کا فرق تھا تین سو تین تیس تھا تین سو پینتالیس باقی نمبر ایک جیسا تھا میں نے کہا کیوں اسی لیے بیچوں کہتا ہے جی میں آپ کو تین ہزار روپے دوں گا یہ سم مجھے دے دوں میں دونوں نمبر ایک جیسے رکھوں گا کہ زمانے میں رواج چلا تھا میں نے مزاق کے طور پہ اسے کہا میں نے کہا تیرا نمبر بھی تو میری طرح ہے تو مجھے بیچ دے تو کیوں نہیں بیچ کہتا ہے وہاں گوڈ آنسر کیا کرتے ہو بڑا اچھا جواب دیا میں نے کہا میں تو مسجد کا معلومی ہوں میرا اللہ جانتا ہے میں جب بھی تعارف کراتا ہوں تو اپنا یونیورسٹی کا بات دین کا معاملہ پہل میں چاہتا ہوں اس دنیا میں بھی ہم مسلح مسجد کے نسبت سے اٹھائے جائیں آخرت میں بھی اسی نسبت سے اٹھائے جائیں میں نے کہا میں تو مسجد کا معلومی ہوں وہ مجھے کہتے ہیں معلومی تو limited mind رکھتا ہے محدود ذہنیت ہے وہ وہ کی زمانے مشرف کا لفظ ہوتا تھا نا lighted moderation روشن خیال نہیں ہوتا تو اس language میں بات کر رہا ہے میں نے کہا بھائی آپ ایک ہی جواب پر مجھے good good کہہ رہے ہیں ایک سوال کرو اس نے سوال کیا مجھے تھوڑا سا لگا باتہ نہیں اس کا تعلق کہاں سے میں نے کہا بھائی آپ کا نام کہا میرا نام الی ہے کیا کرتے ہو کہ میں ای سی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ گومل یونیورسٹی درس مل خان کا سٹوڈنٹ ہوں میں نے کہا اچھا سوال کا جواب دیو اس نے کہا آپ نے بڑی اچھی طریقے سے دیا ملاقات کریں گے میں نے کہا جی مل لیں گے ہماری ملاقات ہوئی لڑکا قادیانی نکلا یہ تو حیران کیا ہو گیا لیکن الحمدللہ میرا تبلیغ میں بھی وقت لگا ہے مناظرے میں بھی لگا ہے مدرس میں لگا ہے تو ہمیں ہمارے بڑے سکھاتے ہیں کہ کسی کے دن لینے ہو تو پہلے دل لو ایسے بیمان کے ساتھ بندہ اٹھو بیٹھک کر سکتا ہے جس کے لئے امید ہو کہ ادھر آ جائے میں نے اس کے ساتھ دوستی فلالی آنا جانا شروع ہو گیا یقین مانیے کوئی ایک ڈیٹ ہفتے میں آپ احران ہوں گے اس نے اٹھارہ سوال کے لگ بگ میرے ساتھ بات کی ہے عقیدہ خط میں نبوت لڑکا کلین شیئر اور وہ بات کرتا ہے تفسیر ابن کسیر کی بات کرتا ہے تفسیر مظہری کی بات کرتا ہے امام بہکی کہ اثر موقوف ہے یا مرفوع ہے بہت احران ہو یہ بندہ اس طرح کیسے بات کر رہا بہرحال جب سوالات پورے ہوئے نا اس دوران ایک دو بندوں مختلف طور پر میں بھی گیا یہ بھی میرے پاس روٹی کے لیے کھانے کے لیے آئے میں یہ چاہتا تھا کہ اس کے پیچھے دوری ہنانے والا کون میں اصل سورس کو دیکھوں بندہ کون تو جب سارے سوالات پورے ہوئے تو مجھے کہتے ہیں میرے استاد سے ملیں گے آپ مجھے ایسی خوشی ہوئی جیسے کہتے ہیں نا صحابہ کی ماں کو بتایا جاتا تھا نا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا تو وہ کہتے ہیں والی حاضل یوں میں عرضات ہو آج کے دن کے لیے تو میں نے دودھ پلایا تھا میں نے کہتے ہیں یہ دن دیکھنے کے لیے تو میں نے تیری روٹیوں کی دعوتیں کی تھی ہاں میں تو آپ کے ٹیوٹر سے ملوں گا کہاں رہتے ہیں کہتے ہیں یہاں نہیں آؤٹ آف کنٹری ہیں باہر مل کہاں جواب یہ وہی بتاتے ہیں کہ ابن کسیر پھر وہ مجھے کلک کرتے ہیں میں نے کہاں ٹھیک ملاقات کریں گے کہتے ہیں آپ کے جوابات نے مجھے متحصر کیا ہے اگر آپ میرے استاد کو سمجھا دیں تو میں واقعی ختم نبوت کی بات وہی مان لوں گا جو آپ مانتے ہیں پہلے مسلمان تھا لیکن اس کو ویزا کا لالچ دیا تھا میں نے کہا ایک شرط ہے تیرے استاد سے تو ملوں گا لیکن اس کو یوں تاروف نہیں کرانا مولوی ہے منادر ہے فلاں ہیں فلاں ہیں کہتے ہیں کیوں میں یورو آپ حیران ہوں میں ایک پرانی بات کر رہا ہوں جب ونڈو نائنٹی ایٹ ہوتی تھی آج کل تو ونڈو ٹین اور ٹویلو آگئی ہے ان زمانے کی بات انٹرنیٹ آنے پرنٹر آنے سی پی او آنے مانیٹر آنے وہ اپنے ماوس سے کلک کرتے اور یہاں پر پرنٹ ہو کر وہ تفسیر اپنے کسیر کا سفہنے بیٹھا کہا ہے ٹوینٹو سٹی آف دا کنیڈا اور قادیانی مربی ہے اس علی کو اس نے رشتے کی بلالت دی ہوئی ہے اور کنیڈا کا ویزا بھی آفر کیا ہوا اور یہ کچھ عرصے میں جانے والا بھی تھا یہ اور اس کی ایک ماں تھی والد فوت ہو گئی آپ بہنوں کے شادی ہو گئی انہیں کہا میں اور میری ماں قادیانیوں کے پاس چلو یعنی یہ اس طرح ڈاکہ لگ رہا تھا یہ انٹرنیٹ کے دوستوں ہماری بات شروع ہو گئی مجھے کہتا ہے کیا حال مولوی ہو آپ کی تو داڑی بڑی ہے میں نے کہا ماشاءاللہ میں نے سروزہ لگایا تو وہ قادیانی بڑا شاتر تھا مجھے کہتا ہے چلے والے اتنی داڑی نہیں رہتی جتنی تو سروزے والی رکھ کے بیٹھ کے بیٹھ میں نے کہا یار بس اللہ نے بھلا کیا ہے تو آپ فرمایے یہ کیا حال ہے میں تو مدے پہ لاتا جب ہم اسے لائے نہ میں یہاں تو کہتا ہے اچھا علی نے بتایا میرا ایک دوست ہے تو میں نے کہا جی اسے سمجھا دوں لگا ہے مولویوں کو سمجھ بہت کم آتی ہے آپ نے فلا میں نے جب اسے اپنی یونیورسٹی کی ایڈوکیشن کا اعتعارف کرائے تو پھر وہ کوئی ڈیل آ ہوا مولویوں سے بدکتے ہیں بات نہیں کرتے تو چلو ٹھیک ہے بھی بیٹھ گئے تو میں نے کہتا ہے آپ سے اگر ایک دو باتیں ہوں جائیں میں نے کہا جی ریلیجن ٹاپک پہ میں نے کہا جی بالکل آپ فرمائیے وہ گفتگو کرتا آدھی انگریزی بولتا اس پہ کچھ نہ کچھ اردو میری بات اسے جل اب پہلا اس کا سوال کہتا ہے فرسٹ لی آپ سے میرا سوال ہے کہ نبوت کسے کہتے ہیں نبی کون ہوتا آپ بتائیے اب میرے سامنے دو باتیں تھیں یا تو نبوت کی وہ تعریف کروں جو اسطلاعات الفنون میں بھی ہے قاضی آلہ تانویر مولن لکھی ہے ہماری ہاں بھی لکھی جاتی ہے کہ اللہ کا وہ خاص شخص ہے جو مرد بھی ہو اور جو انا ذو وحی بھی ہو ذو اکل بھی ہو ذو طاعت بھی ہو معصومن الخطا بھی یہ تعریفیں ان کے سامنے کرتا لیکن وہ جھوٹ بول کا کہتا ہے مرزا بھی ایسے تو یوں بات نہ بنتی مہارت جو اپنے پچھ پر کھیلنے کی ہوتی ہے نا اس کی ترطیب ہوتی ہے کہ بندہ سافٹ کرنا ڈھونٹا ہے تو میں نے اس اصول کو سے جواب دیا میں نے کہا نبی کی تعریف اور ڈیفینیشن تو بہت آسان ہے کہتے ہیں اب بتائیے اب یہ علی سن رہا ہے اور وہ مربی بات کر رہا ہے میں نے کہا نبی اس آلہ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے میں عراج کی رات حضر پاک کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھی ہے آپ نہیں سمجھے اے نٹ کے رہ پیچھے چڑھنا ہے یہ علماء جانتی ہے اس نے کہا کیا کہا آپ نے میں نے پھر ریپیٹ کر دیا تو کہتے ہیں یہ تعریف کان لکھی ہوئی ہے تو سمجھانے کے لیے جب بات آپ کی سچی ہونا اور آپ حوالہ نہ دینا چاہیں تو آسان آپ کو رشیدیہ کا خلاصہ دے رہا ہوں آسان جواب دیا کریں اسے کہے بابا میں نے بات کر دیا یہ غلط ہے تو دلیل کی دنیا میں اس کو جھوٹا کر دے سچی ہے تو بات مان لے اس میں حوالہ بھی نہیں دینا پڑتے نا حوالہ اللہ کا حوالے ہو جاتے ہو تو میں نے آسان کا میں نے کہا میں نے کہہ دیا اس آلہ درجہ کا انسان کا نام نبی ہے جس نے میراج کی رات حضور کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھی ہے ٹھیک ہے تو مان لو غلط ہے تو اتراز کر لو اب میں سے لکھائی کہ پس طرف نہیں لے گیا تو مجھے کہتے ہیں آپ فنس گئے یہ جو ہے نا اس طرح آپ پہ وار ہوگا اور اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اس دھرتی پہ کسی ماں کی کوک نے وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء حق کو دلیل کی دنیا میں فس آگیا کہ پھوکے کبہد یہ گمار جو تھی فس کی ہیں میں نے کہا فس گیا تو بسم اللہ فسا لے کہتے ہیں وہاں ان مقتدیوں میں تو جبرائیل بھی تھے تھے میں نے کہا تھے کہ جبرائیل نبی ہے میں نے کہا نہیں کہتے ہیں پھر بتائیں میں نے کہا اس کا نام تھا سرمد میں نے کہا سرمد صاحب ٹورنٹوں میں کوئی پاگلوں کا اسپتال ہے کیا مطلب میں نے کہا منٹل اسپتال ہے تو یس کریں نہیں ہے تو نو کریں کہتے ہیں منٹل اسپتال تو ہے میں نے کہا آپ کو وہاں داخل ہونا چاہیے کیوں جواب نہ آئے تو گالیوں پہ اتر ہے میں نے کہا نہیں میں نے پہلے کہا اس آلہ درجہ کے انسان کا نام نبی ہے جبرائیل تو فرشتہ ہے میں نے تو پہلے دیکھ کر کہا تھا آلہ درجہ ایک ہے عام انسان اس سے تو گناہ ہوتا ہے نبی آلہ درجہ کا انسان ہے گناہ اس کے قریبی نہیں تو میں نے کہا میں نے تو یہ تعریف پہلے کی تھی اب وہ تل ملایا اس سے سمجھ آیا کہ میرا واسطہ کس جگہ پڑا ہے کہتے ہیں اچھا ایک سوال میں نے کہا جی پوچھئے ختم نبوت کی تعریف کیا ہے اب وہ ختم اللہ علا قلوب پہ لے آتا نا کہ مہر لگائی ہے اور مرزا مہر اور فلان چکروں میں میں نے کہا جی ختم نبوت کی ایک ہی تعریف ہے جی وہ کیا میں ان کے ان مقتدیوں کے امام کا نام ختم نبوت والا نبی ہے ہونڈ لکھا اُتھا مرزا کتھا آئی تو کہاں دکھاتا مرزا کی پریزنٹیشن وہاں بہرحال اس نے وہاں بات بند کی بات کی بات کر کے وہ نکل گیا پتلی گلی سے تو علی کی چہرے پہ میں نے دیکھا تو اس کی چہرے میں آنکھوں پر آنس ہوں رہا تھا مجھے کہتا ہے یہ اتنا تیز آدھ بھی بات دو منٹ ٹک کے نہیں کر سکا بس میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ قذاب ہیں جھوٹ بولتے ہیں میں ابھی معافی مانگتا ہوں اور آپ مجھے دوبارہ کلمہ پڑھ دوں سبحان اللہ بعد میں اپنے دل میں ایک دفعہ موجزے کا جذبہ رکھو موجزن کرو سبحان اللہ کے لئے میں نے یہ واقعہ نہیں سنایا میں نے اس بنیاد پہ سنایا کتنے علی جیسے نوجوان ہوں گے جو اس طرح گمراہ ہو رہے ہوں گے یار علی کا مجھ سے رابطہ ہو گیا نا ہمارا نمبر سیملر تھا ایک جیسا تھا رابطہ ہو گیا لیکن جس کا نہیں ہوا وہ کہاں گیا جن کا علم آسل چلو فردل فردل رابطہ ہو جائے جس کا نو اس کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈل گیا پھر کتنے ایسے ہیں جن کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی وہ کالک میں یونیورسٹی میں ٹیوٹر میں اپنے استاد میں پرنسپل میں کہاں کہاں لاہور کے کالج کی بات ہے میں نے بڑے اچھے انداز سے وہ کالم پڑھا اس میں ہمارے ایک دوست میں بڑی اچھی ترتیب پہ ہوا کہاں لکھا انہیں کہ لاہور کے کالج میں قادیانی پروفیسر تھا اس کا کام تھا مسلمانوں کے دل سے ایمان کا جذبہ نکالنا پتہ ہے کیسے نکالتا تھا سنو وہ یوں نکالتا اپنے سٹوڈنٹس کے پاس آیا اور کہتا ہے بھائی ہمارے نبی تو بڑے اخلاق والے تھے دس دن اخلاق پر درست دیا لڑکوں نے کہا جی بہت اچھا نبی پاک کیا اخلاق تھے پھر آہستہ آہستہ سنایا کہ اخلاق دینے چاہیے آج کل جی مولوی ہیں نا یہ اس طرح کر کے بڑے غصہ ہو جاتے ہیں یہ ہے وہ ہے بڑے گستاخی کی بات ہو تو یہ بہت غصہ ہو جاتے ہیں حالانکہ ہمارے نبی تو گستاخوں کو سینے سے لگاتے ہمارے نبی تو کافروں کو سینے سے لگاتے بڑی پیار سے بات کرتے محبت سے بات کرتے لہٰذا اس طرح سختی یعنی ناموسی رسالت پر غیرات نہ دکھاؤ حرمت رسول پر کوئی حمد نہ کرو یہ دکھانا 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 یہ تو سختی ہوتی ہے چہرے سرخ ہو جاتے ہیں ان کے یہ ہو جاتا ہے جی وہ ہو جاتے ہیں ہمارے نبی تو بڑے ماف کرنے والے تھے ہمارے نبی تو بڑے پیار کرنے والے تھے توجہ جب لڑکوں نے یہ بات محسوس کی نا یہ بندہ تو کسی اور طرف ہم لے کر جا رہا ہے تو کوئی ہم جیسے کسی محلوی سے اس کا رابطہ ہو گیا ان نے کہا جی سمجھائیں اسے سمجھا دیا گیا بتا دیا گیا بڑی امن سے بات کرتے تھے گستاخوں کے لیے نرمی قادیانی کے لیے فلاں کے لیے فلاں تو لڑکا کھڑا اس نے کہا سر اسکیوز می ون منٹ میں بات کروں تو سر نے کہا جی 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 آپ بات کریں ان نے کہا سر نیور مائنڈ ناراض نہ ہونا آپ کتے کے بچے سنیں سنیں میں حسانی کے لیے کہہ پروفیسر نے یوں دیکھا ان نے کہا سر آپ سور کے بچے آپ کی تو ماں فلاں ہیں کرنے کے لیے ہوں کیا کیا تو میری دوگر توہین اور انسٹ کر رہا ہے تو جب آگے گیا اور بات بڑھی تو اس نے کہا سر پیار سے بات کریں محبت سے بات کریں ہمارے نبی تو اخلاق والا تھے پیار والا تھے تو اس کے داتوں کو پسینہ آگیا انہیں کہا سنے پروفیسر حلالی بیٹا اپنے ماں باپ کو گالی برداشت نہیں کرتا تو حلالی امت نبی کی توہین برداشت نہیں نہیں کرتا کیا بھاشن ہمیں دے رہے ہو تم لوگ آج یونیورسٹیز میں کالیجز میں ٹیویسرن سنٹر میں انسٹیوٹ میں اس طرح کے ڈرامے بازیاں چل رہی ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتے ہیں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں میرے دوستو جہاں تحفظ ختم نبود سمینار ہے نا میں وہاں پر میں بھائی کے نعرے کی قدر کرتا ہوں میں ان کی وہ نہیں کر رہا توہین لیکن میں وہاں نعرہ اس لئے نہیں لگانے دیتا کہ میری گفتگو کو سبق سمجھے لوگ کہتے ہیں نعرہ نہ لگا چس نہ آسی مرکز ہر شب جمعہ تے ویندے پہ کوئی نعرہ نہیں لگ دا تو چس سارے ہاں کو آن دی تو اسے دین سمجھ کے سنتی ہیں ایسے بھی دین سمجھ کے سن لیں تو بھائیوں ہم اس طرح چلیں ہم ختم نبود پہ اپنی اولاد کو تیار کریں اپنے دوستوں کو تیار کریں اپنے ساتھیوں کو تیار کریں سامین کو تیار حضرت خاجہ خان محمد رحمہ اللہ فرماتے تھے جو مسجد کے خطیبے سے کم از کم جمعے میں پانچ چار جمعے ہوتے ہیں مہینے میں ایک جمعہ تو ختم نبوت پہ پڑھا دے ایک جمعہ تو عقیدہ ختم نبوت پہ رکھ لے کوئی سکول کا استاز ہے وہ یہ جو استاز ہے نا صاحب اللسان اصحاب اللسان جن کی زبان کام کرتی ہے یہ سب کچھ پڑھائیں میت پڑھائیں فیزک پڑھائیں ڈبل میت اسٹیٹ پڑھائیں ڈیالوجی پڑھائیں کمیسٹری پڑھائیں اس طرح انگلیس پڑھائیں اس طرح پاک سٹیڈی پڑھائیں اس طرح سب کچھ پڑھائیں لیکن ختم نبوت کے لئے بھی آخری پانچ منٹ میں درست دے دو تمہا صحاب زبان ہو تمہاری زبان سے تمہارے سٹوڈنٹ فنون سکھتا ہے وہاں پر مقالات سکھتا ہے علوم سکھتا ہے اسے اس پر دسترس ہے تو ایزا مسلم بھی اس کو کچھ سمجھا دو یہ جو کلمکار ہیں جن کے ہاتھوں میں اخبار ہیں جن کے ہاتھوں میں کلم ہے جن کے ہاتھوں میں کلم کی بات لکھ کر وہ دنیا کو سمجھا سنا بتا سکتے ہیں اپنے پیغام کو دے سکتے ہیں یہ بھی پیغمبر کی عظمت کے لئے نبی کی ناموز کے لئے نبی کی عزت کے لئے نبی کی پگڑی کے لئے نبی کے احترام کے لئے لکھے تاکہ اس کا ہاتھ بھی قوائی دے جون سکول اس کے بعد تاجران میں بیٹھا ہے وہ تاجروں میں بات کرے کوئی بار میں بیٹھا ہے وہ کلا میں بات کرے کوئی روم کوٹ میں بیٹھا ہے ججز میں بات کرے کوئی باقی جگہ ہے ہر بندہ اپنے متعلق اپنے محفل میں اپنے معاملے پہ بات کرے خدا کی قسم وہ دن دور نہیں ہے جب میری قوم کا نوجوان جاگے گا اور جس قوم کا نوجوان جاگ جائے لیکن ہمارے من حیصل قوم جاگنے کی ضرورت ہے ہم اس پہ جاگتے نہیں ہیں ہم اس پہ سنا اور جی واہ واہ کیا مجھے یاد ہے شیخ علیہ رب علاجم عدرت پہنلا عبدالسطار تونسوی نور اللہ حمر کا دو ایک جملہ فرماتے تھے گفتگو فرماتے اور اس کے بعد آخر میں کہتے پکا گینو تونسوی دیگاہل اینہوے جو گھر ونجو مائی صاحبہ پچھے تونسوی کیا کہے تو ساکھو ریڑے پھیر دیتے لے مائی پوچھے آنکھا کہ یہ تو میں کوئی یاد کوئی تو یہ نہ ہو آپ میری بات میں کہہ دیں آجی بڑا سفر کر کے آیا بڑی اچھی بیان کیا فلاں فلاں پتہ ہی بندے کو کچھ نہ ہو میرے دوستو عقیدہ خطب نبوت کا تحفظ کرو حضرت مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کی بانت کو اپنے الفاظ میں نکل کر رہا ہو نبی پاک علیہ السلام کی خطب نبوت کا تحفظ حضور کی ذات کا تحفظ ہے حضور کی جان کا تحفظ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنلیس کوٹی گارڈ بنے گا وہ بندہ جو نبی کی ذات کا تحفظ کرتا ہے خطب نبوت کا تحفظ وکل قیامت میں حضور پاک کے محافظین بن کے اٹھائے جاؤ گے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ کرتے ہیں میرے دوستو میں جملہ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کہتا ہوں اپنے اکابرین کی تاریخ کو پڑھو اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھو کہ ہمارے اکابر نے دین کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں اور تو چھوڑو یہ آپ کے قریب بہاولپور ہے بہاولپور کی عدالت میں اللہمہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ حضرت مولانا علیہ بخش رحمہ اللہ کی دعوت مولانا نواب محمد صادق کی دعوت پر بیماری کے عالم میں پچیس فروری انیس سو بتیس کتشیف کیوں لائے تھے انور شاہ کاشمیری ڈابیل سے کیوں آیا اس وقت جب ان کی بیماری کا عالم یہ تھا باپسی پر کہہ گئے تھے نواب صاحب مجھے یقین ہے کہ اسلام کے حق میں فیصلہ آئے گا اس عدالت کا اگر زندہ رہا تو فیصلہ خود سنوں گا میں فوت ہو گیا میری قبر پر فیصلہ سنانا وہ تو اپنی بیماری کا بہانہ نہیں کیا وہ تو اپنے معاملات کو نہیں دیکھا ایک خاتون کے معاملے پر آئے تھا میں ایسے بات کروں نا ہمیں عقابر بزرگوں علماء کی بات نہیں کرتا یوں مجمع میں کہو نا نائنٹی پرسنٹ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ واقعہ کیا تھا وہ معاملہ کیا تھا وہ کون سی خاتون تھی اس کا خامت کون تھا کیا معاملہ تھا عدالت میں کیس کیوں چلا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا ہم اپنے آپ کو نبی پاک الاسلام کا غلام کہتے ہیں ہجی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن ہمیں اپنے عقابر کی تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے میرے دوستوں میں ایک چھوٹا سوا کے آپ کی خدمت میں اسی مقدمہ باولپر کی جلکی دیتے ہوئے کہتا ہوں حضرت مولانا علی بخش عالم دین ہے ان کا اپنا بھانجا عبد الرزاق ان کا شاگرد ہے صرف نہو سے لے کر بڑی کتابوں تک ماہر ہے تگڑا ہے خوش ہوئے بھانجا بھی ہے شاگرد بھی ہے عالم بھی بن رہا بیٹا میں تمہیں اپنی بیٹی کرشتہ دیتا ہوں غلامِ عائشہ میری بیٹی ہے میں تمہیں تیرے نکاح میں دیتا ہوں نکاح ہو گئے ابھی دورے کا وقت قریب تھا کہ وہ عبد الرزاق بیمان قادیانی ہو گیا مجھے بتائیں اس سسر اور اس استاد پہ کیا بیتی ہوگی جس نے اپنی لخت جگر کرشتہ دیتا یار تمہارے سینے میں باپ والا دل نہیں ہے جس دن بیٹی کے باپ بنوگے میں تب پوچھوں گا بیٹی کا معاملہ کیا ہو تو بیٹی کا رشتہ دیا جب یہ پتا چلا تو کام نے رشتے سے انکار کیا احمد پر شرکیہ کی چھوٹی عدالت میں کیس چلا قادیانی جیت گئے اس کے بعد علماء ریویو پٹیشن میں نظر سانی کی درخواست لیے باولپر کی عدالت میں آئے ہیں شرک تا غرب مسلمانانِ ہند جاگ گئے تھے علماء کا اتفاق کے ساتھ باقی مسالک اور تمام معاملات کی باتیں چھوڑ کے سب نے قادیانیت کے خلاف پٹیشنر بننے کا کام لیا اور وہاں پر بات شروع بھی عبدالرزاق قادیانی نے قادیانیوں کو اپروچ کیا قادیانی گروگنٹال مول بھی اس کے لیے آئے اللہ دتا جیسا قادیانی منحوظ ترین مناظر اس کے لیے دلائل دینے آئے یہ سارے آئے تو اللہ معنور شاہ کشمیری کو اپروچ کیا گیا کہ آپ تشریف لائیے وہ آئے تھے جج کی عدالت میں وہ بھی بات کر رہا ہے یہ بھی بات کر رہا ہے اللہ معنور شاہ نے اس کا حوالہ پکڑا جھوڑ بول رہا ہے مسلم السبوت اس کی شرح فوات الرحمت کا حوالہ پڑھا کہ جی غلط پڑھ رہا ہے جاجنے کا مولانا کیسے غلط پڑھ رہا ہے وہ کتاب سے دیکھ کر ریڈنگ کر رہا ہے آپ تو بندے کے کہہ رہے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتماد کرتے ہو کہتا ہوں اتنے سال پہلے اس کتاب کا متعلیہ کیا تھا اس میں یہ لفظ نہیں تھا جو پڑھ رہا ہے اس سے لے اگر اس میں یہ لفظ نکل آیا انور شاہ اپنی موت لکھ دے گا یہ سارا ہوا اور جب قادیانیوں نے دیکھا سنو بہت اہم پوائنٹ دے رہا ہوں جب قادیانیوں نے دیکھا کہ مقدمہ ہمارے ہاتھ سے گیا راتوں رات عبدالرزا قادیانی کو مار دیا خود قتل کر دیا اور صبح جا کر عدالت میں درخواست دے دی کہ جناب مدہ علیہ مر جائے تو کیس کو ختم کر دیتے ہیں داخل دفتر کر دو پھر اس پر نواب صاحب نے لیگل ایڈوائزر بلائے جتنے اس وقت مسلمان لائرز اور وقالات ہیں ان سے تو آئینی رائے لی کہ بتاؤ مدہ علیہ مر جائے تو فیصلہ مر جاتا ہے لیکن سب نے اس بات کو پروف کیا مدلل کیا مبرہن کیا کہ جی نہیں فیصلہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے قادیانیوں نے خود مارا تھا تاکہ کیس ہمارے خلاف نہ آئے لیکن پھر کیس ان کے خلاف گیا اور وہ وقت آیا جب اسلام جیت گیا اور کفر ہار یہ واقعہ ہمیں کیا پتا ہے ہم پڑھے تو ہمیں پتا ہو ہم مقدمہ باولپور یہ تو میں نے صرف مقدمہ باولپور کی بات کی ہے انیس سو تریپن کی تحریک میں کسی ایک سے پوچھو نہ کہ اتا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ کے دور میں زخمی مسلمان کتنے تھے دس آزار کا لفظ تو تم نے شہدہ میں خطیبوں سے سنا ہوا ہے زخمیوں کی تعداد کتنی تھی جو گھر سے بے گھر ہوئے تھے کتنے تھے ایک بندہ فگر نہیں دے گا کیوں ہمیں ختم نبوت پر معلوم آتی نہیں لیکن کسی نوجوان سے پوچھو بتا انڈیا کے کرکٹ کے کپتان کا نام کیا ہے وہ دو پچھلوں کے بھی ساتھ بتا دے گا انگلینڈ کا پوچھے تو اس کا بھی بتا دے گا کسی اور ملک کا پوچھے تو وہ بتا دے گا منحیصل قوم ہماری غیرت اسلامی مرنی چکی طور کیا ہے میرے دوستو دس ہزار نوجوان شہید ہوا ایک لاکھ زخمی ہوا دس لاکھ گھر سے بے گھر ہوئے یہ تاولہ شاہ بخاری کا دور چلا ہے یہ ترپن کی تاریخ ہے پھر اس کے بعد انیس سو چوہتر کی تاریخ ہے محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ اس حملی سے باہر قیادت فرما رہے تھے اور حضرت مولا مفتی محمود رحمہ اللہ کی قیادت میں جملہ امت اس حملی کے اندر اس مسئلے پر کام کر رہی تھی اور پھر اس کے بعد انیس سو چوراسی میں امتناع قادیانیت آڈی ننس کو دیکھیں یہ تو چار تاریخیں ہیں جو بڑی بڑی میں نے خط میں نبوت پر بات کی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تو یہاں آج میری گفتگو کا مطلب تمہارے دلوں میں ایمان کو اجاگر کرنا ہے اور اس بات کو سامنے رکھنا ہے کہ ہم انٹرنیٹ پر رسول اللہ کے محافظ بنیں گے بنوگے یا نہیں بھی جتنے دوست بیٹھے ہیں بنوگے حضور پاک علیہ السلام کے تحفظ کے لیے لکھ لوگے خط میں نبوت پر کورس کروگے علماء کے پاس آوگے اور اس پر دلائل یاد رکھوگے میرے دوستو آپ یہ کام کریں تاکہ خط میں نبوت کے دلائل آپ کو اذبر ہوں اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ پر چل سکیں آپ حضرات سے رافتہ کریں علماء کے پاس آئیں خط میں نبوت پر لیٹریچر لیں خط میں نبوت پر کتب لیں خط میں نبوت پر کورسز لیں اور نہیں تو گوگل ایپ میں فیس بک ڈاؤنلوڈ کرنے والو ویٹس ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے والو انسٹرگرام ڈاؤنلوڈ کرنے والو وہاں خط میں نبوت کی ایپ عالمی مجلس تحفظ خط میں نبوت کی موجود ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لو وہاں پر حیات عیسیٰ کے لیے بھی دلائل موجود ہے صدق و قذب مرزا کے معاملات بھی موجود ہے پوری اس ایپ کے اوپر آپ وہ رکھ لیں ڈیلی کی بنیاد پر ایک صفحہ پڑھیں اس بنیاد پر نہ پڑھیں کہ یہ کوئی ڈائیجسٹ ہے یہ کوئی اخبار ہے یہ کوئی کالم ہے یہ کوئی صافی کی بات ہے نہ میرے بھائی یہ نبوت کا تحفظ ہے جسے میں نے دنیا میں بھی کرنا ہے اور آخرت میں عجر لیں کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سرات مستقیمت آفر بھائے یہ چند باتیں سمجھانے کے لئے میں نے آپ کی خدمت میں کی ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں عقیدہ خط نبوت کی محبت مجاگر ہو اقول و قولی حازہ و استغفر اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفل لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی ال آخرت حسنت و اکینا ذاب النار و ادخلنا جنت مال ابرار یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراہمین الہی آتی نفسی تکواہا و زکیہا و انت خیر من زکاہا انت ولیوہا و مولاہا اے میرے مولا ان حضرات کا پروگرام کو قبول فرما اے اللہ یہ مدرسے میں فرمارے کتب کے ابتدا فرمارے اللہ ان کے اس ابتدا اور ابتدا کو قبول فرما اس میں برکات عطا فرما اس میں خیریں عطا فرما اے اللہ جملہ علماء کرام بزرگان تشریف لائیں اے اللہ ان کا تشریف لانا قبول فرما جتنے مجمع میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ان کے دل کی جائز آجات اور خواہشات کو پورا فرما ہماری اس تمام گفتگو کا ثواب حضرت شیخ درخواستی کو عطا فرما اور ان کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرما اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں قدر کی توفیق عطا فرما جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما اے اللہ جتنے حضرات بیٹھیں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اے اللہ ان کو بے نکاحیں ہیں تو نکاح کے جوڑ کے رشتے آتا فرما جن کے نکاح ہو چکے انہیں بچیوں اور بچوں کی اولاد آتا فرما اولاد ازواج ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ جن کے نکاح نہیں ہے ان کے لیے نکاح کا راستہ آسان فرما اے اللہ ہمارے ملک کو ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا جملہ علماء کرام کی اے اللہ تمام عملیات کی مدد فرما اے اللہ ان کے عمال میں برکات اتا فرما مساجد مدارس کی فاضت فرما خانکاہوں کی فاضت فرما اللہ والوں کی فاضت فرما تبلغی مراکس کی فاضت فرما ہمارے ملک میں خلافت راشدہ کی نظام کو قائم فرما صلی اللہ تعالی محمد وعلى آلہ وآصہابہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین محمد وآصہابہ